یوسیٰہ ستائیس باب اس وقت خداوند اپنی سخت اور بڑی اور مضبوط تلوار سے اجدہہ یعنی تیز رو سام کو اور اجدہہ یعنی پیچیدہ سام کو سزا دے گا اور دریائی اجدہہ کو قتل کرے گا اس وقت تم خوش نمات تاکستان کا گیت گانا میں خداوند اس کی حفاظت کرتا ہوں میں اسے ہر دم سینجتا رہوں گا میں دن رات اس کی نگبانی کروں گا کہ اسے نقصان نہ پہنچے مجھ میں کہت نہیں تو بھی کاشک کہ جنگہ میں جھاڑیاں اور کانٹے میرے خلاف ہوتے میں ان پر خروج کرتا اور ان کو بالکل جلا دیتا پر اگر کوئی میری توانائی کا دامن پکڑے تو مجھ سے صلاح کرے ہاں وہ مجھ سے صلاح کرے اب آئندہ ایام میں یکوب جڑ پکڑے گا اور اسرائیل پھولے گا اور روح زمین کو میووں سے مالا مال کرے گا کیا اس نے اسے مارا جس طرح اس نے اس کے مارنے والوں کو مارا یا کیا وہ قتل ہوا جس طرح اس کے قاتل قتل ہوئے تو نے عدل کے ساتھ اس کو نکالتے وقت اسے محبت کی اس نے مشرقی ہوا کے دن اپنے سخت طوفان سے اس کا نکال دیا اس لیے اس سے یکوب کے گناہ کا کفارہ ہوگا اور اس کا گناہ دور کرنے کا کل نتیجہ یہی ہے جس وقت وہ مذبہ کے سب پتھروں کو ٹوٹے کنکروں کی ماند ٹکڑے ٹکڑے کرے تو یسرتیں اور سورج کے بت پھر قائم نہ ہوں کیونکہ فصیل دار شہر ویران ہے اور وہ بستی اجار اور بیعبان کی ماند خالی ہے وہاں بچرا چرے گا اور وہیں لیٹ رہے گا اور اس کی ڈالیاں بالکل کاٹ کھائے گا جب اس کی شاخیں مرجا جائیں گی تو توڑی جائیں گی عورتیں آئیں گی اور ان کو جلائیں گی کیونکہ لوگ دانج سے خالی ہیں اس لیے ان کا خالق ان پر رحم نہیں کرے گا اور ان کا بنانے والا ان پر ترس نہیں کھائے گا اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند دریائے فراد کی گزرگاہ سے رودے مصر تک جھاڑ ڈالے گا اور تم آئے بن اسرائیل ایک ایک کر کے جمع کیے جاؤ گے اور اس وقت یوں ہوگا کہ بڑا نرسنگہ پھونکا جائے گا اور وہ جو اسور کے ملک میں قریب الموت تھے اور وہ جو ملک مصر میں جلا وطن تھے آئیں گے اور یرشلم کے مقدس پہاڑ پر خداوند کی پرستش کریں گے موسیقی